یہ منلس کا ریکارڈ ہے اور میں عوام سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے وزیراعظم نریندر موڈی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ تین سو ستر لوگ سبا سیٹ دیکھنے کا ان کا ایک ٹارگیٹ رکھا ہوں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں سے دور رہیے خوشیار رہیے یہ صرف بی جے پی کے کام میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ہم کو بی جے پی سے مقابلہ کرنا ان کو شکست دینا ہے اور اپنے اتحاد کی طاقت سے ہم ہم کو چھوٹی بی جے پی کو بھی جیسا ہم نے ہمیشہ شکست دیا ان کو بھی شکست دے کر ہیدر آباد کے جو امن کا ماحول ہے اس کو مضبوط رکھنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں کیا ہوگا جب بھی ہوگا عوام یہ غلط خانون ہے بھارت کے آئین کے خلاف ہے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے ہم ہرگز کبھی خلاف نہیں تھے کہ چاہے ہندو سیکھ ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں ابغانستان میں رہتے ہیں منگلہ دیش میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمارے وطن بھارت کو اور لانگ ٹرم ویزا دے کر ایک پروسس ہے اس کے بعد ان کو بھارت کی شریعت بھی دیتے ہیں مگر یہ جو خانون بنایا گیا صرف سی ڈبل اے کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر این آر سی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلم اخلیت کو دلیتوں کو اور ان غریبوں کو چاہے کسی مذہب کی ہو ان کو تنگ کیا جائے تو مندلس اس کے خانون کی خلاف تھی اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے گی اور مندلس کی نمہندگی پر اس وقت کی ٹی آر ایس کی حکومت میں ہم نے تیلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن کو منظور کروایا تھا کہ سنسس گورنمنٹ کرائے گی مگر این آر سی ان پی آر کا کام نہیں ہوگا یہاں پا کل میں نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیش میں یہ کہا تھا کہ کل پالے لوگ صبح میں شنڈے گروپ کے جو شیف سنہ ہے ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں لوگ صبح میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جب بابری مسجد کو چھے ڈسمبر کو شہید کیا جا رہا تھا تو نرسی ماراو نے لوگوں کہا کہ مجھے پوجا کرنا ڈسٹرپ مت کرو تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے وزیر آزم کو یہ مہینی کہہ رہا ہوں یہ تو شنڈے گروپ کے پارٹی لیڈر جو نریندر موڑی کے اتائید کر رہے ہیں اور آج آپ ان کو بھارت کا سب سے بڑا سیویل نوارڈ دے رہے ہیں اور جو راتیاترہ نکالتے ہیں جہاں جہاں اڈوانی کے راتیاترہ گئی وہاں پر تشدد ہوا گھر ویران ہوئے بچے یتیم ہوئے تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کون امن کو فروغ دینا چاہتا ہے اور کون ظلم کو عام کرنا چاہتا ہے